میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے بات کریں کہ ہم جمنائی یا جوزہ والوں کی کہ آپ کے لئے یہ ہفتہ جو تیس ستمبر سے شروع ہوگا اور چھے اکتوبر تک یعنی کہ اکتوبر کا یہ پہلا ہفتہ کیسا رہے گا اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ جی انشاءاللہ یہ کیسا رہے گا میرے ساتھ ریجئے گا دو اکتوبر کا دن جو ہے اور اکتوبر تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس ہفتے میں بہت مہترکون بھومی کا نبھائے گا ٹھیک ہے بہت اہم کرداردہ کرے گا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہو اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ رب العزت بے گھروں کو گھر بے حالوں کا حال بے اولادوں کو اولاد بیماروں کو سہت کاملا واجلا بے گھروں کو گھر اور محبت کرنے والوں کو ان کا محبوب ملا دیں ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کر رہا اور ڈسکرپشن میں جو چینل ہیں ان کو بھی سبسکرائب کر رہا یہ سب آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہم بناتے ہیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ سے محبت ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس ہفتے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی یاد رکھے گا زندگی غم اور خوشی کا ملاب ہے کبھی غم کبھی خوشی لیکن یہ جو غم آتے ہیں یہ آپ کو تیار کرتے ہیں اگلے وقت کے لئے ٹھیک ہے یہ کچھ فیصلے جو اس ہفتے آپ کے اپنی منچہ کے مطابق نہیں ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ کی اینہ اور آپ کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آپ کو تھوڑا سی پریشانی بھی ہوگی ضرور نہیں کہ ہر فیصلہ ہمارے حق میں ہو ہر فیصلہ ہمارے لئے ہو بعض اوقات رب کی منچہ اور ہوتی ہے ہماری منچہ اور ہوتی ہے تو اس ہفتے کسی طرح بھی آپ کو مایوسی اور غم جو محسوس ہو رہا ہے جو آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اسے نکلیں دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں اچھا ہوگا پر ایلو خواتین سے میں یہ کہوں گا ہرمل جلائیں گا انساری کی دکان سے یہ مل جاتی ہے تیس چالیس روی کی اچھی خاصی مل جاتی ہے اس کو آپ گھر میں دھونی دیں دھونی اس لئے کہتے ہیں کہ جب اس کو جلاتے ہیں تو اس کا دھونہ بنتا وہ گھر میں دیں تاکہ گھر سے وہ بائیہ مراز نکلیں گھر کے اندر جو آپ کے بہت زیادہ وہ بائیہ مراز اپنے اپنے بچوں کی اپنے سپاؤس کی اپنے ہسپنڈ کی اپنے والدائن کی اپنے سسرالیوں کی عزت کے لئے صحت کے لئے یہ کریں بہت اچھا ہوگا اب عزت کے لئے میں نے اس لگا ہے کہ بعض اوقات جادو ٹونے سے بھی یہ بچاتی ہے بہت سے محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جادو سے بھی بچاتی ہے مشتری پیر میں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے شروع سے آپ کو ذرا پیسوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ پیسے لگ کہا رہے ہیں مال کہاں جا رہا ہے اور آپ کو ایک اچھا منصوبہ بنانے کی کوشش کرنی ہوگی حالانا کہ اندیشہ ہے کہ آپ کو اس معاملے میں بہت سی پریشانیاں بھی دیکھنی پڑیں گے اور انیکسپیکٹیڈ ایکسپینس کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو آپ اگنور نہیں کر سکتے بٹ آپ کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں تو آپ اس کو دیکھے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا دس میں گھر میں رہو گیا ہونے کی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس میں آپ کو کمیابی بھی ہوگی آپ کسی ایونٹس میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے تو ایونٹس کا موسم شروع ہو چکا ہے ابھی ہم نے ایک شادی بکتائی ہے بس اللہ تعالیٰ نہ ہم لوگوں پر کچھ کرم کریں کچھ حیثان کریں اس شادی میں فی پرسنوروں نے مارکی والوں کو کھانے کا ساڑھے پانچ ہزار رپیا دیا ساٹھ ڈشیز تھی اور تقریباً کوئی چار سو بندہ تھا تو یہ بنتا ہے تقریباً کوئی بیس لاکھ رپیا کھانے پر اور ساٹھ ڈشیز کے اندر کچھ موسم ایسے کہ تبدیلی ہے موسم ہے آپ یقین مانیں کہ میں نے جس شخص سے بھی پوچھا اس نے دو تین ڈشیز سے زیادہ نہیں کھائیں اور اتنا سامان بچ گیا مطلب فلودہ تھا اور وہ فلودہ اب یوں سمجھیں کہ اگر وہ کوئی دو سو بندوں کے لئے تھا تو چالیش بندوں نے بھی نہیں کھائیا تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور پھر جب وہ امتحان لیتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے آگے آپ سمجھ دا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ہفتے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے ہر محاصل پر all aspects of life میں آپ کے ہمیں کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ دو اکتوبر سے لے کر 28 سکتوبر کا یہ جو time period ہے یہ ویسے ہی بڑا مہترکون ہے بہت importance رکھتا ہے صدیوں بعد کچھ ایسے یوگ بن رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت اچھی ہوتے ہیں میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن کچھ کر لینا تو بھائی اچھا ہے نا نہ کرنے سے ایک دہریہ تھا اس سارے رستے امام علی سے کہنے لگا کہ خدا ہے ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو ایک جملہ کا اس سارے رستے سفر میں تھا اس نے کہا خدا ہے ہی نہیں ہے مختلف آپ اس کو مثالیں دیتے رہے آپ نے اسے ایک جملہ کا آپ نے کہا یار اگر تم مان لو کہ خدا ہے اور آپ مرنے کے بعد جب آگے جاؤ گے اگر خدا ہوا تو کہنا میں نے تم مانا ہوا تھا اور اگر نہیں مانو گے تو پھر بھی تمہیں فائدہ نہ ہوا تو کس نے پوچھنا لیکن پوچھنے والا ہوا تو بچت ہو جائے اسی پہ مجھے پور واقع یاد ہے کہ ایک دہریہ جو تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام کے سفر میں تھا اور یہ مان نے کوئی تیار نہیں تھا کہ خدا نے ہر چیز جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہوئے کبھی چونٹیوں پہ کبھی مکھیوں پہ مختلف باتیں کرتا جا رہا تو سفر کے دوران ایک جگہ پڑھاؤ گیا تو آپ درخت کے نیچے چھاؤں کے لئے بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے لئے کوئی سستانے کے لئے سو گیا اور سو کے اٹھا تو امام کے قدموں پہ آت رکھے کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ خدا کی ذات ہے تو سب بڑے لوگ حیران ہوئے کہ بھئی یہ پورے رستے تو ابھی بیعث کرتا آ رہا تھا اور ابھی مان لیا ہے تو ایک صاحبی نے پوچھا بھی تم نے کیسے مان لیا کہتا ہے میں سو رہا تھا تو میرے ناک کے اوپر انگور گرا انگور کی بیل تھی انگور گرا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا شکر ہے تربوز اوپر نہیں لگا ہوا اگر اوپر تربوز لگا ہوتا تو ابھی میری ناک کیا بنتا ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بھائی کہتے ہیں بھائی آپ مسکراتے نہیں ہیں بات مسکرانے کی ہو تو بندہ مسکراتے بھی لیتا ہے ٹھیک ہے گھر کے چھوٹے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں بہت عرصے بعد آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو آپ بہت سی باتیں نہیں سنیں گے یا اپنے بچوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے آپ نے پہلے نہیں دیکھا بیرونہ ملک رہنے والوں انہیں نہ پہلی دفعہ چلتے دیکھا ہوتا ہے نہ پہلی دفعہ ہستے دیکھا ہوتا ہے نہ پہلی دفعہ کھاتے دیکھا ہوتا ہے کیا دیکھا ہوتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں بیرونہ ملک والے تو ہوتل کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں ریٹن ٹکر لے کر آئے ہوتے ہیں آپ کو کسی بیرونہ ملک جانے کا موقع ملے گا بہت زیادہ ہے اس بات کی چانس بایٹ جانے والوں کی تو چانسز ہیں بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے میں ان کو کئی دفعہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کے لئے کسی بھی حوالے سے سٹوڈنٹ ہے تب بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی کسی بھی حوالے سے جوب کے حوالے سے آپ کے لئے بایٹ جانا اس وقت بہت اچھا ہوگا لیکن بہت جانے سے پہلے پوچھ کے جائے یا کریں وہاں پہنچ کر مت پہنچ کریں کہ سر میں قطر میں آ بیٹھا ہوں اور اب میں یہاں سے ہالنڈ چلا جاؤں یا پولنڈ چلا جاؤں آپ کو جانے سے پہلے یہاں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کہاں جاؤں اس وقت آپ کنسلٹیشن کے پیسے بچا رہے ہوتے ہیں اچھا کنسلٹنٹ کو دے دیتے ہیں لکھوں روپیہ دے دیتے ہیں ہمارے ایک جانے والے ہیں میری اپنی ایک سسٹر ہیں انہوں نے کینیڈا کے لئے پلائی کیا ساڑھے سات لاکھ روپیہ کنسلٹنٹ کے پاس پھرسائیہ زائیہ کیا کیونکہ انہوں نے پہلے لکھا ہوا تھا کہ کوئی دو تینی نزار ڈالر کی یہ ریٹن نہیں ہوں گے آپ کے تو وہاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں بھائی جو آپ کو اتنی انفرمیشن دیتے ہیں زندگی کے مسائل عل کرتے ہیں وہاں پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بیرونہ مل جانے کے حوالے سے اچھا ضروری کام کی وجہ سے آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ سفر آپ نے اکیلے نہیں کرنا آپ نے کسی کو ساتھ لے کر کرنا ہے جو کہ آپ کا جاننے والا ہو کیونکہ مال نقصان کا اندیشہ بھی ہے اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ نے سفر آپ نے جاننے والوں کے ساتھ کرنا ہے سٹورنٹس کے لئے ایک اچھا وقت ہے محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نتیجہ ضرور دے گا لیکن جن لوگوں کے مسائلہ نہیں ہو رہے سفید پوشت لوگوں کی مدد کریں چاہے سو رپے سے کریں چاہے ہزار سے چاہے لاکھ رپے سے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیوئی ہے اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں مدد ایسے کریں کہ دل کو تکلیف ہو دل کو محسوس ہو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس پانچ ہزار رپے اور اس میں سے آپ دہیزار رپے چاریٹی کر دیتے ہیں تو بہت دل کو تکلیف ہو گئے بہت مشکل کام ہے یہ لیکن مزہ ہی تب آئے گا اور نتیجے بھی بڑے اچھے تب ہی مینے گے ہمارا مسئلہ یہ ہے میں نے دیکھا ہے ہمارے صدر میں یہاں پاس ہمارے آئی ایٹ میں کی ایف سی ہے آئی ایٹ میں گلوریا ہے کی ایف سی ہے اب گلوریا پہ لوگ جاتے ہیں کافی پیتے ہیں یہ کی ایف سی پہ جاتے ہیں ہاں ساڑھے تین سو رپے دو سو رپے آلگتا ہے وہاں پہ اور لڑا لڑا کے ڈھائی سو رپے یہ وہ سو رپے جو تم اس سے بچا رہے ہو تم کیا کمارے ہو ٹھیک ہے آگے آپ سمجھ دار ہیں اگر آپ سمجھ جائیں گے بڑا مزہ آئے گا تھوڑا سپنے آپ کو رچ رچ ثابت کریں پھر آپ کو رچ ہونے کا مزہ بھی آئے گا ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ